دوستو پربو یہشو کے دوبارہ آگمن کو لے کر لوگوں میں کافی کنفیوجن بنی ہوئی ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار پربو یہشو کا دوسرا آگمن کب ہوگا امریکہ کے ایک جانے مانے ریڈیو پرچارک نے دعویٰ کیا تھا کہ یہشو کا آگمن 21 مئی کو ہوگا جی ہاں امریکہ کے فیمس ریڈیو سپیکر ہیرالڈ کیمپنگ کا دعویٰ تھا کہ یہشو مسیح کا آگمن 21 مئی کو ہونے والا ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم اس بھوشیوانی پر اور زیادہ ڈسکس کریں اس سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو پویتر بائیبل سے کلیر کر لیتے ہیں اب دوستو ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کی ہی پیڑی کے لوگ بے سبری سے پربو یہشو مسیح کے دوبارہ آگمن کا ویٹ کر رہے ہیں بلکہ پربو یہشو کے سمیں خود چیلے بھی یہ جاننا چاہتے تھے ہم پڑھتے ہیں مطی رچت سوسماچار اس کے 24 ادیائے میں اس پرکار لکھا ہے جب وہے یعنی کی یہشو جیتون پہاڑ پر بیٹھا تھا تو چیلو نے ایکانت میں اس کے پاس آ کر کہا ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے کا اور جگت کے انت کا کیا چن ہوگا اس کے بعد پربو یہشو نے انہیں سرٹین چن بتائے اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس دن اور اس گھڑی کے وشے میں کوئی نہیں جانتا نہ سرک کے دوتھ نہ پتر پرنتو کیول پتا بائیبل کے ودوانوں کا کہنا ہے کہ بائیبل کی 66 کتابوں میں ایک ہجار آٹھ سو پینتالیس بھوششوانیاں ہیں پورانے نیم کی سترہ کتابوں میں یہشو مسیح کے آگمن کی بھوششوانیاں ملتی ہیں نئے نیم کی ستائیس میں سے تہیس کتابوں میں یہشو کے دوبارہ آنے کی بھوششوانیاں ملتی ہیں نئے نیم کی ہر سینتیس آیت میں سے ایک آیت یہشو کے دوبارہ آگمن کے بارے میں بات کرتی ہے اور آپ بھی لوگ یہشو مسیح کے دوبارہ آگمن کو لے کر اتسکھ ہوں گے آپ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے کہ کب پربو یہشو مسیح آنے والے ہیں لیکن امریکہ کے اس ریڈیو پرچارک نے دعویٰ کیا ہے کہ یہشو مسیح 21 مئی کو واپس آ رہے ہیں جی ہاں امریکہ کے فیمس ریڈیو سپیکر ہیرارڈ کیمپنگ نے امریکہ کے ہیرارڈ کیمپنگ جو کہ امریکہ کے ایک فیمس ریڈیو سپیکر تھے اور ایک ایوانجلس تھے انہوں نے بھوشیوانی کی تھی کہ یہشو مسیح کا دوبارہ آگمن 21 مئی 2011 کو ہوگا اور انہوں نے اپنے ریڈیو سٹیشن سے اس بات کا پرچار کرنا شروع کر دیا لاکھوں لوگوں تک انہوں نے اپنی بات پہنچا دی کہ یہشو مسیح 21 مئی کو واپس آ رہے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دوں کہ ہیرارڈ کیمپنگ نے سن 1958 میں ریڈیو منسٹری کی شروعات کی تھی جس کا نام تھا فیملی ریڈیو جو کہ امریکہ کے کیلی فورنیا سے اپریٹ کرتے تھی یہ ایک بڑی فیمس منسٹری تھی جو کہ ریڈیو کے دوارہ پرمیشور کے وچن کو لوگوں تک پہنچاتے تھے ہیرارڈ کیمپنگ کی یہشو مسیح کے دوسرے آگمن کو لے کر کی گئی بھوشیوانیاں کافی فیمس ہیں کیونکہ وہ ایک ریڈیو پرچارک تھے اور لاکھوں لوگ انہیں سنتے تھے اور وہ فیمس اس لیے بھی رہے کیونکہ انہوں نے یہشو مسیح کے آگمن کے بارے میں صرف ایک نہیں دو نہیں لیکن ملٹیپل بھوشیوانیاں کی تھی پہلی بھوشیوانی کی گئی تھی 6 ستمبر 1994 کو لے کر انہوں نے بھوشیوانی کی کہ 6 ستمبر 1994 کو یہشو مسیح کا دوسرا آگمن ہوگا لوگوں نے ویٹ کیا لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا ان کی دوسری بھوشیوانی تھی سن 2011 کو لے کر یہشو مسیح کا دوسرا آگمن ہوگا یا پھر مسیحوں کو اٹھا لیا جائے گا اور دنیا ایک بڑی تباہی دیکھے گی امریکہ میں الگ الگ ستانوں پر لوگ اس کا بورڈ لگانا شروع کر دیئے جو ہیرارڈ کیمپنگ کے فولوورز تھے انہوں نے الگ الگ ستانوں پر اپنی گاڑیوں پر ایون بچوں نے بورڈ اٹھا کر جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں ان پچھرز میں بچوں نے بورڈ اٹھا کر گلیوں میں جا کر اس بات کا پرچار کرنا شروع کر دیا کہ یہشو مسیح 21 مای کو واپس آ رہے ہیں اپنے لوگوں کو لے جانے کے لیے مای 21 2011 کی اس بھوشیوانی اسے کافی پوپولیریٹی انہیں ملی کیونکہ اس کا بھی پرچار انہوں نے اپنے ریڈیو سے کیا تھا آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں کو اس گھٹنا کے بارے میں یاد ہوگا کہ سن 2011 میں ایسا ہوا تھا ایک بھوشیوانی ایسی بھی ہوئی تھی چلیے کچھ میڈیا ریپورٹس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے اپنی سکرین پر جب ہیروڈ کیمپنگ نے مای 21 2011 کی بھوشیوانی کی تو اس کے کارن بہت ساری کرشن ارگنائزیشنز میں اس بات کو لے کر ایک کافی ویروض چھڑ گیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہیں انتیم سمیہ کو جاننا تو پھر تمہیں کیسے پتہ لگیا پھر کیا ہوا سن 2011 میں 21 مئی کو لوگ اکھٹے ہو گئے کہ ییشو مسیح کا دوسرا آگمن ہونے والا ہے لوگ ویٹ کرتے رہے لیکن وہاں پر کوئی بھی آگمن نہیں ہوا اور آپ دیکھئے نیوز کی ریپورٹس کو آج سے 11-12 سال پہلے کی ریپورٹ ہیں یہ ویل دوستو 2011 میں بھی ییشو مسیح کا وہاں پر کوئی دوسرا آگمن نہیں ہوا پر ہیرولڈ کیمپنگ کو ایک ہارٹ اٹیک وہاں پر جرور پڑا جس کے بعد کیمپنگ نے ریڈیو منسٹری کو چھوڑ دیا اور پھر 2013 میں ہیرولڈ کیمپنگ کے موت ہو گئی لیکن دوستو یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نکل کر سامنے آئی کہ اپنی موت سے پہلے انہوں نے ایک نیوز چینل پر آ کر سب سے مافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ میں غلط تھا اور جیسے یشو مسی نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان اس گھڑی کو نہیں سمجھ سکتا نہ سرک کے دوتھ نہ پتر کیول پتا بلکل یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان اسے نہیں سمجھ سکتا میں بھی اسے نہیں جان پایا اس لئے میں آپ سبھی لوگ اسے مافی چاہتا ہوں اور اس کلپ میں صاف دکھائی پڑ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے مافی مانگتے ہیں سوری بولتے ہیں اور اس کے بعد سن 2013 میں ہیرالڈ کیمپنگ کی موت ہو گئی وہ اس دنیا سے چل بسے دوستو ہیرالڈ کیمپنگ سے پہلے ایک اور پرچارک تھے جنہوں نے یشو کے دوبارہ آگمن کو لے کر بھوشیوانی کی تھی جو بھی بلکل غلط ثابت ہوئی تھی آپ اس ویڈیو سیریز کے پارٹ 1 میں دیکھ سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کی تھی اور اس ویڈیو کے پارٹ 3 میں میں ایک اور ایسے ویکتی کے بارے میں بات کروں گا جس نے یشو مسیح کے دوبارہ آگمن کو لے کر بھوشیوانی کی اور اس کی بھی بھوشیوانی غلط ثابت ہوئی تو دوستو یہاں دوستو یہاں آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو سمیہ پر اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ اس پریویس ویڈیو کو بھی دیکھیں جس میں ایک اور ویکتی نے بھوشیوانی کی تھی اور ہاں دوستو ایک اور بات کلیر کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پارٹ 1 میں پوچھا تھا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے سو دوستو یہاں پر میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں پہلی بات آپ کو بتانا کہ پاسٹ میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے مسیح کے آگمن کو لے کر جاننے کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھیکایا ہے تو یدی فیوچر میں کوئی بھی ایسا ویکتی آپ کو ملے تو آپ اس کے اوپر بلکل بھی وشواس نہ کریں آپ ستر کریں دوسری بات آپ لوگوں کے ساتھ جانکاری ساجہ کرنا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ مسیح اتحاس میں مسیح وشواس میں کچھ ایسے لوگ بھی رہے ہیں جنہوں نے اس پرکار دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ سمیں سمیں پر غلط ثابت ہوتے ہوئے ہیں تیسری بات آپ کو سمجھانا کہ کسی پروفیٹ کسی میرکل ورکر کے جھانسے میں آپ نہ ہیں خود وچن پڑھیں سمجھدار بنیں اسی لیے یہ ویڈیو سیریج بنائی جارہی ہے تاکہ آپ لوگوں تک انفورمیشن مل سکیں ساتھی ساتھ آپ ستر کرے سکیں آپ سمجھدار بن سکیں اور پرمیشور کے وچن کو خود پڑھ کے آپ مجبوط بنے رہیں سو دوستو ملیں گے پارٹ ثری میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سبی کو پریز دلوڈ دوستو موسیقی